اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو جنابے والا جس طریقے سے ڈانلڈ لو کو امریکہ کے عوام نمائندگان کے اندر سوالات کیے گئے اور ڈانلڈ لو جس طریقے سے مکمل طور پر وہاں ناکام ہوئے یقینا یہ جو حکومت اس وقت وجود میں لائی گئی ہے وہ مکمل طور پر پریشان ہے کیونکہ جس طریقے سے اطا اطارڈ کی جانب سے پیس کارپنس کی گئی اور وہاں پر ایک واویلہ کیا گیا کہ جی امران خان کا جو بیانیاں تھا وہ مکمل طور پر دفن ہو چکا ہے کیونکہ ڈانلڈ لو نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ حکومت گرانے کے اندر شامل تھے اور اس کے اندر امریکہ بھی شامل تھا کیونکہ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے کیونکہ حامد میر کی جانب سے ایک بڑا ہی اہم انکشاف کیا گیا ہے یقیناً اس کے بعد ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ امران خان سے جو ڈیل کرنے کی باتیں ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں سچائی ضرور ہے اس کے علاوہ اسد کیسر کی جانب سے بھی ایک واضح پیغان دے دیا گیا ہے اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ اعلان جنگ کر دیا گیا ہے وہ غلط نہیں ہوگا اب ہم سب سے پہلے چلتے ہیں ڈانللو کی طرف مختصر بات ان کے حوالے سے کریں گے کیونکہ پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے اس کی حوالے سے ساری بات ڈسکس کی تھی اب جس طریقے سے ڈانللو کی جانب سے یہ بات مسلط کی گئی کہ جی امران خان کا جو بیانیاں ہے وہ مکمل طور پر جھوٹ ہے اس کے بعد جو امریکہ کی اسمبلی تھی جو ایوانی نمائند کان تھا ان کے اندر اس طریقے سے امریکہ کے سینٹرز کی جانب سے جو سوالات کیے گئے تھے ان کے جوابات ڈانللو کے پاس نہیں تھے خیر سائفر کے حوالے سے دو بات ہم نے کی اب جو حکومت کی چیخیں ہیں جو حکومت کے نمائندگان یعنی پی ڈی ایم نامی ٹولا ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں اب اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں اب ڈانللو کی جانب سے جو سائفر کے حوالے سے بات کی گئی تھی اس کو اس حکومت نے بڑے زبردست طریقے سے سراہا اور اس کو قبول بھی کر لیا لیکن جو اس کا دوسرا پارٹ تھا اس کو یہ لگمس کر گئے اب جو ڈانللو کی جانب سے الیکشنز کے حوالے سے بات کی گئی تھی وہ بڑی اہم ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر آٹھ فروری کو انتخابات ہوئے ان کے اندر دھانگلی کی گئی تھی خیر انہوں نے دیکنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن انہوں نے بے زابتیوں کا لفظ استعمال کرتے ہوئے یہ چیز ضرور اس کا اعتراف کر لیا کہ جو انتخابات ہوئے ان کے اندر دھانگلی ہوئی ہے اب وہ کیسے کیونکہ انتخابات کو کور کرنے کے لیے تقریباً پانچ ہزار تک جو مبصرین تھے وہ پاکستان کے اندر آئے یعنی انٹرنیشنل جو صحافی تھے وہ یہاں پر آئے جنہوں نے پاکستان کے انتخابات کو کور کرنا تھا اب انہوں نے جو اس چیز کا جو مکمل لتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ جو آٹھ فروری کو انتخابات ہوئے ان کے اندر دھانگلی ہوئی اور یہ شفاف الیکشنز نہیں تھے اب صورتحال یہ ہے کہ عطا تارڈ سمیت جو مسلم لیگنون کی حکومت ہے اور جو پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے لیکن پیپلز پارٹی کے جانب سے کوئی خاص بات نہیں کی جاری اس کے حوالے سے لیکن جو مسلم لیگنون کی حکومت ہے وہ اس کے اوپر بہت شور مچا رہی ہے اب جس طریقے سے ڈانلڈ لو نے انتخابات کے اندر دھانگلی کے حوالے سے بات کی اب مسلم لیگنون اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے مسلم لیگنون کی جو حکومت ہے وہ دھانگلی کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے اندر بنی ہے اور خاص طور پر جو عطا تارڈ جو کہ پیس کورفرز آ کر کر رہے ہیں وہ بھی فارم فورٹی سیون کی بنیاد کے اوپر آج اسمبلی کے اندر موجود ہے اب انہوں نے یہاں پر باتیں کی کہ عمران خان کا جو بیانی ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ سائفر آیا ہی نہیں اور انہوں نے سائفر اگر نہیں آیا تو عمران خان کو کس بنیاد کے اوپر سزا سنا دی گئی اب ظاہر ہے سائفر ایک حقیقت ہے سائفر کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ پاکستان کی عوام بہت خوبی جانتی ہے اور اس کا کریڈٹ صرف وہ صرف عمران خان کو جاتا ہے اور اگر عمران خان اس حوالے سے پاکستان کی عوام کو اعتماد میں نہ لیتے تو شاید عمران خان کی جو حکومت سے نکل نہ تھا اس کے اوپر عوام کی اتنی بڑی تعداد باہر نہ نکلتی لیکن عمران خان نے جو باقی ریڈرز گزرے ان کے اندر اور عمران خان کے اندر ایک چیز کا فرق یہ تھا کہ عمران خان نے اپنی حکومت کو قربان تو کر دیا لیکن خموشی سے انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی حکمران آئے ان کی حکومتوں کو گرایا گیا اور انہوں نے اس کو خموشی سے قبول کر لیا اور عمران خان نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اب جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر پریشان ہے کیونکہ ڈانلڈ لو نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ دھاندلی کے وجہ سے بنی ہے اور جو پاکستان کی جو انتخابات ہوئے ان کے اندر بڑی زبردست طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے اس کے علاوہ جو سینیٹرز تھے انہوں نے بھی ایک چیز واضح طور پر کہی کہ جو ہیومن رائٹس کی ریپورٹ تھی یہ جو پاکستان کے در انتخابات ہوئے اس کے حوالے سے اور جو آٹھ فروری سے پہلے کے حالات تھے اور جو آٹھ فروری کے بعد کے حالات تھے اس کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی ریپورٹ تھی اور اس کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جی فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی جو کوئی چیز ہی پاکستان کے اندر پائی نہیں گئی اور اس کے علاوہ جو قتل عام ہوا اغواہ کاریاں ہوئی اور جو وائلنس پاکستان کے در دیکھا گیا وہ پہلے تاریخ کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھا گیا اس کے علاوہ جو ایک بڑی خبر وہ یہ ہے کہ حمید میر نے ایک خبر بریک کی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی اس وقت عمران خان سے جیل کے اندر جا کر ملتے ہیں اور عمران خان سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈیل کر لیں اور آپ کو جیل سے باہر آنے دیں گے اب حمید میر نے ان کا نام تو ظاہر نہیں کیا لیکن جو ابھی ریسنٹی انہوں نے خبر دی وہ یہ کہ چار سے پانچ لوگ تحریک انصاف کے جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات کرنے گئے اور انہوں نے وہاں پر عمران خان سے کہا کہ آپ ڈیل کرنے اور جیل سے باہر آ جائیں جس کے بعد عمران خان نے ایک بڑا ہی زبردست ریکشن دیا جس کی امید تحریک انصاف کے لوگ اور پاکستان کی عمام عمران خان سے کرتے ہیں عمران خان نے ایک تو ان کو ڈانٹا اور جتنے برے طریقے سے ان کو ڈانٹا اب شاید دوبارہ عمران خان سے جیل میں ملاقات بھی نہ کرنے جائیں اور عمران خان نے یہ وضع طور پر کہا کہ میری لاش بھی یہاں سے باہر جائے گی لیکن کسی بھی صورت ٹیل کر کے میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا جس طرح نواز شریف اور جو پہلے سیاست دان یہاں پر کر کے جاتے رہے ہیں تو اب ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان یہاں پر پور عظم ہے اور ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہوئے زیادہ خطرناک ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کری پاکستان کی سیاست کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا یقیناً پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیاست دان ہم نے اور ایسا لیڈر ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا جس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے مقدمات بنایا جا رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ روح پوش ہیں لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے پاکستان کی عوام نے آٹھ فروری کو عمران خان اور تحریک انصاف کو ووڈ ڈالا یقیناً اس کی مثال پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گی تو ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان نے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ لیگل طریقے سے کیس لڑیں گے اور اس کے بعد جیل سے باہر نکلوں گا اب پتا تارڑ کی جانب سے ادھر ادھر کے الزمات لگا رہا ہے عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا عمران خان نے پاکستان کو اکیلہ کر دیا اب اگر ہم دوزار سترہ کی بات کریں تو جس طریقے سے مسلم نگنون کے جانب سے معیشت کو تباہ کیا گیا وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے اس وقت دنیا کے حالات ٹھیک تھے اسی لئے پاکستان جیسے کمزون معیشت کو بھی فائدہ ہوتا رہا اور دنیا جو تھی وہ پاکستان کو امداد بھی دیتی رہی اب امداد جو دی گئی اب اس کا جو کرز ہے اس کا جو سود ہے وہ واپس کرنے کا وقت آگیا ہے اور اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے اب اس سال پاکستان نے چھبیس ارب ڈالر واپس کرنا ہے پاکستان کے پاس اتنے پیسے ہی موجود نہیں ہے کہ پاکستان یہ کرز واپس کرے بلکہ یہ کرز نہیں ہے یہ وہ سود ہے جو کرز کے پر بنتا جا رہا ہے اور اب اس کو واپس دینے کا وقت ہے اور اب جو بڑی خبر یہ ہے کہ اسد کیسر کی جانب سے ایک چیز واضح کر دی گئی ہے جو کہ تحریک انصاف کے بہت بڑے رہنماں ہیں انہوں نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ اب مفاہمت نہیں ہوگی بلکہ مضاحمت ہوگی اور یہی بیانیاں امران خان کی جانب سے بھی اپنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے امران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے اب اسد کیسر نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو برا وقت ہونا تھا وہ گزت چکا ہے اب تحریک انصاف مضاحمت کرے گی جو مرضی ہو تحریک انصاف اب اس ظلم کا مقابلہ کرے گی آپ نے دیکھا کہ نو مئی کی آرڈ میں تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تحریک انصاف کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ تحریک انصاف اس کے اوپر ریکٹ کرے لیکن اب تحریک انصاف کو پاکستان کی عماب نے منڈیٹ دیا ہے بے شک تحریک انصاف کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے لیکن اب تحریک انصاف کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور تحریک انصاف کے صورت بڑی ہی اگریسیو ہے اور ہر صورت جو اپنا منڈیٹ ہے چوری کا اس کو واپس لینے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی صورت اب وہ کسی بھی قسم کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں جو باتیں ماننے والی ہوں گی یا کرنے والی ہوں گی وہ تحریک انصاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسد کیسر کے بیانات سے یہی رکھتا ہے کہ اب تحریک انصاف کسی بھی صورت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی اب یہ حکومت کو چلنے دے گی آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر جو صورتحال بنائی جا رہی ہے ٹک ٹاکرز نے پنجاب کو ٹک ٹاک بنایا ہوا ہے اور اس کو اسی طریقے سے چلا رہے ہیں مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے بجلی مہنگی کر دی گئی پٹرولی مسنواتی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہر چیز جو ضرورت کی تھی اس کو مہنگا کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود یہ ڈھٹائی کے ساتھ جو ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے بھی آتے ہیں اور اب تو پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے مریم نواز ہیلیکاپٹر کے پر بھی سفر کیا کریں گی کیونکہ انہوں نے کہا ہے جی مجھے عوام کا بڑا احساس ہے تو لہٰذا اب میں ہیلیکاپٹر کا استعمال کیا کروں گی اس کے علاوہ جوے چودری نے بھی کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی عوام ہے وہ نواز شریف سے ناراض ہے کیونکہ سولہ ماہ کے اندر جو کچھ کیا گیا وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے اور جو نواز شریف یہاں پر بیماری کا بہانہ بنا کر لن فرار ہو گئے تھے اس کے بعد عوام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان کو ووٹ نہیں دینا ہو رہی چیز واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک ہی مدد کر سکتی تھی لیکن جس طریقے سے پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا اس کے بعد اب ظاہر ہے نواز شریف کو وزیراعظم تو نہیں منایا جا سکتا تھا نواز شریف کو تو اپنی سیڑ کے لالے پڑ گئے تھے اور ان کو جس طریقے سے یہ جتوایا گیا وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے تو بارحل بات وہی ہے کہ اگر عوام بڑی تعداد میں باہر نکل آئیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور یہی آٹھ فروری کا ہوا پاکستان کی عوام نے بڑی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا اور ان کو اس وقت ہاتھ پاؤں پڑ گئے تھے اور انہوں نے آخر پر بلنڈر پر بلنڈر کیے اور فارم فورٹی فائیو کے بجائے فارم فورٹی سیون پر حکومت بنا دی اب جب بھی ان کے ساتھ نراز کی ہوگی تو فارم فورٹی سیون والی حکومت کے حلقے کھلیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگ اپنی سیٹیں ہاریں گے ویسے تو خواجہ عاصف سمیت خواجہ عاصف ایسن اقبال سمیت امیر مقام جتنے بڑے لوگ اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں ابن کے نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز بھی اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں اب آپ زمنی الیکشنز دیکھیں گے زمنی الیکشنز میں تحریکینز آپ ایک بڑا سر پرائز دے گی کیونکہ تحریکینز آپ جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر تیار ہے اور اپنے کینڈیٹس کا انہوں نے بھی تقریباً اناؤنس کرنے کا سلطلہ شروع کر دیا ہے بارال اس وقت پاکستان کے اندر حالات اسی طرح کے ہیں کہ جس طریقے سے یہ حکومت دھاندری کی وجہ سے بنائی گئی ہے دھاندری کے ساتھ بنائی گئی ہے پاکستان کی عوام کسی بھی قسم کی امید نہ رکھے کیونکہ یہاں پر ڈرامے بازی، فوٹو سیشن، ویڈیو گرافی چلتی رہے گی لیکن پاکستان کی عوام کے لئے یہاں پر کچھ نہیں ہے بارال رونلڈ لو نے ایک چیز بازے کر دی انہوں نے تو ظاہر اسائفر کے حوالے سے کسی بھی صورت نہیں مارنا تھا کیونکہ وہ اس کے اندر شامل تھے لیکن اس طریقے سے انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے اور یہ ساری دنیا بات کر رہی ہے اور یہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں ان کے ثبوت پاکستان کے اندر موجود ہیں تو اب جو مسلمی نون کی حکومت ہے وہ کسی بھی صورت اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو بارال اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر سیاست کے حالات کیا جاتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں جو بھی حکومت دھونس اور دھنگلی کے ساتھ بنائی جائے وہ کسی بھی صورت اپنی عوام کے لئے فائدہ مند نہیں ہو سکتی واسلام